نمشکار دوستو میں آقا ہوشت اور دفعان جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آرم شورٹس میں ہے جس میں ہم لے کے آتے ہیں دن بھر کی اسپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ تھری خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں دوستو اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں تو وہ ایچ ایل کی طرف سے آ رہی ہے ایچ ایل نے بھارے سرکار کو ایک پیسکس کی ہے جس میں کی اس نے ایسی ایو تھرٹی پر ایسی ایو تھرٹی 4.25 بلین روپیز میں بیجنے کا پرستاؤ رکھا ہے جو کی رفیل کا لگ بگ ایک تیہائی ہے جو رفیل ہم نے خریدا ہے ویپن اور لوجسٹک چھوڑ کے وہ 11.25 بلین روپیز کا پڑا ہے ہمیں بزنس ٹینڈرٹ کی خبر کے مطابق اور ایچ ایل ایسی ا ہمیں 4.25 بلین روپیز میں دے رہا ہے 2010 سے ہی اتنے ہی روپے میں ایچ ایل سے 12 سرکار یعنی کہ انڈین ایر فورس ایسی ایو تھرٹی خریدتے آئی ہے اور اس نے 272 ایسی ایو تھرٹی کا آرڈر دیا ہوا تھا جس میں اسے انتیم ایسی ایو تھرٹی بنائے جا رہے ہیں سو ایچ ایل نے کچھ اور کام لینے کے لیے انڈین ایر فورس کو یہ پرستاؤ دیا ہے کہ اتنے ہی دام میں ہم نیکسٹ 40 ایسی ایو تھرٹی بھی آپ کو دے دیں گے ایچ ایل کی چیرمن نے کہا ہے کہ جو ہمارے پرانے ایسی ایو تھرٹی ہیں ان کو موڈیفائی کر کے ان کو برموز کے لائق بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ 40 ہم نئے ایرکرافٹ خریدیں جو کہ برموز کو لانچ کرنے کے قابل ہوں گے اور اس کا کانٹریکٹ ایچ ایل کو دے دیا جائے ایچ ایل نے جو برموز کے لیے موڈیفیکیشن کرنے ہیں ایگزسٹنگ ایسی ایو تھرٹیز میں اس کے لیے سکھوئی سے بات بھی کر لی ہے پر سکھوئی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے 50% رویلٹی کے روپ میں سکھوئی کو پرابت ہونا چاہیے آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ ایک بیلین روپیز لگنے والے ہیں ایک ایسی ایو تھرٹی کو برموز لانچ کرنے کے قابل ہونے کے لیے اس طرح سے یدی 272 ایسی ایو تھرٹی کا موڈیفیکیشن کرنا ہے تو 272 بیلین روپیز خرچ ہونے والے ہیں اس موڈیفیکیشن میں اور یدی 40 نئے ایسی ایو تھرٹی کا آرڈر بھی دے دیتی ہے تو لگ بگ 312 ایسی ایو تھرٹی ہو جاتے ہیں اور اتنے ہی بیلین روپیز خرچ ہونے والے ہیں اس موڈیفیکیشن میں اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں ریال لائف فونگ سونگ وانگڑو کی جن کا اصل میں نام سونم وانگشو ہے اور آمیر خان نے انہی کا رول پلے کیا تھا 3 ایڈیٹس میں تو ایک انہوں نے نیا انویشن کیا ہے جس پہ انڈین آرمی کی نظریں ٹک گئی ہیں اور اس نے انٹریسٹ اس میں جتایا ہے اس انویشن کا نام ہے پری فیبریکیٹر سولر ہیٹیڈ مڈ ہٹس یعنی کہ یہ پری فیبریکیٹڈ جھوپڑے ہوں گے گھر ہوں گے جو کی سوری کی روسنی سے آٹومیٹک گرم ہو جائیں گے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لڈاک میں جہاں پر باہر کا ٹیمپریچر مائنس ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اندر کے ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے بھارہ سرکار دوارہ تیل جلا کر وہاں پر اس پرکار کی گرمی پیدا کی جاتی ہے پر ان ہٹس کا استعمال کرنے کے بعد بینا تیل جلائے وہاں پہ تیل کا خرچن نہیں ہوگا تب بھی بیس ڈگری سیلسیس کا اندر ٹیمپریچر منٹین رہے گا وانچو کا کہنا ہے کہ آرمی نے ابھی اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے اس ہٹس کو خریدنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے پر وہ ان کے پروٹو ٹائپ پہ پیسے لگا رہی ہے اور کئی پرکار کے پروٹو ٹائپ تیار کر رہے ہیں وہ ان کا یہاں بھی کہنا ہے کہ ان ہٹس کے لیے جن مٹریل کے آو سکتا ہے اس کا پلانٹ وہ لڈاک میں لگانے کی سوچ رہے ہیں یا پریاس کر رہے ہیں اور آرمی کو کچھ اس پرکار کے دس ہزار اسٹرکچر کی آو سکتا ہے اس لڈاک چھیتر میں ان کا یہاں بھی کہنا ہے کہ کچھ چائنیز کمپنی بھی انہوں نے اس اسٹرکچر کے بارے میں ان سے سمپرک کیا ہے اور جو چائنیز کمپنیاں ان سے سمپرک کی ہے ان کا کہنا ہے کہ طببت میں اس پرکار کے سٹرکچر کی ان کو آوش رکھتا ہے جو کی جیرو کاسٹ پہ اندر کا واتفران گرم رکھتی ہیں اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں ویم ٹیکنولوجی کمپنی کے بارے میں جس نے اپنا انٹی ٹینک گائیڈیٹ مسائل سسٹم ایسی بیل بنا لیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کس دنوں پہلے بتایا تھا اپنے نیوز میں ہی اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرائیل کی سپائک ڈیل تھی جس میں ہم ایٹی جی ایم نہیں خرید رہے ہیں وہ اسی کارنٹ نہیں خرید رہے ہیں کہ ڈی آر ڈی او نے اس کو ڈیبلپ کر لیا ہے اور ویم ٹیکنولوجی جو کی انڈیا کی ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اس نے بھی اس کو ڈیبلپ کر لیا ہے ویم ٹیکنولوجی طورہ بنایا گیا جو یہ مسائل سسٹم ہے اس کا نام ایسی بیل ہے اور اس کا فیلڈ ٹرائل 2019 میں سٹارٹ کر دیا جائے گا یہ ایک فائر ان فارگوڈ مسائل سسٹم ہوگا جس کی رینج لگ بگ 200 میٹر کی ہے اور اس کی پینیٹریشن لگ بگ 750 سے 850 ایم ایم کی ہے یہ ڈیول موڈ میں کام کر سکے گا یعنی کہ دے اور نائٹ دونوں میں ہی اس کا انفراریٹ سیکر کام کرے گا اور اس کے دوارہ رکے ہوئے اور چلتے پھرتے ٹارگیٹ کو آسانی سے نشت کیا جا سکتا ہے اس کی وزن کی بات کریں تو وہ کافی ہلکا ہے پورا لانچر اور مسائل سسٹم کے ساتھ یا 18.5 کلو گرام کی وزن کا ہے ویم ٹیکنالوجی بھارت کی میزر ڈیفنس کمپنی ہے جو کہ الیکٹرو میکینیکل کمپوننٹ بناتی ہے برموز اور آکاس مسائلز کے لیے اس کے علاوہ اس کے دوارہ ٹائمنگ سویچ بھی بنائی جاتے ہیں مسائلز کے لیے بومز کے لیے راکٹس کے لیے اور یو اے ویز ائرکرافٹس اور ہیلیکاپٹرز کے لیے بھی کچھ پارٹ یہ بناتا ہے اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ایک اسرو کے سیٹلائٹ جو کی آئی آر این ایس ایس ون ایچ تھا اس کو بھی ویم ٹیکنالوجی نے بنایا تھا جو کی مشن فیل ہو گیا تھا اسرو کا اگست میں دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں تائیوان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دو سیٹ اس پرکار کے موبائل پیسیف ریڈار سسٹم بنا لیا ہے جو کی چائنا کے ستیلت ائرکرافٹ کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ایناؤنسمنٹ انہوں نے پندرہ مائی کو کر دیا اب ان ریڈار کا ڈیبلیپمنٹ کیا جا رہا ہے اور ان دو سیٹس کو اننون لوکیشن پر ڈیپلوئی کیا جائے گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ چائنا نے اپنے جی ٹوینٹی ائرکرافٹ اور ایسیو تھرٹی ائرکرافٹ کی جو اڑان ہے اس کو تائیوان کے اوپر سے گزارنا سٹارٹ کر دیا ہے اور کئی اڑائیں نے اس پرکار کی کی گئی ہیں اور نو مائی کو چائنا نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ سی ٹریننگ مشن پر جی ٹوینٹی فائٹر ائرکرافٹ ہیں اور اس کے دو دن بعد ہی گیارہ مائی کو چائنا نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ ایسیو تھرٹی فائیو اور ان کا ایچ سکس کے سٹیٹسیجک بومبر بھی پہلی بار بشری چینل کے اوپر سے گجرا ہے جو کہ تائیوان اور فلیپینز کو الگ کرتی ہیں تو چائنا کی محتوکامچہ پر لگام لگانے کے لئے تائیوان نے اس پرکار کے ریڈار ڈبلپ کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا پروڈکشن 2020 سے سٹارٹ ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو کے لئے پاس اتنا ہی آشکر ٹاک ویڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو ایک پڑا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سنبزنے کوئی سوال اس جاؤ تو کمنٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے ہمارے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا ہمیں اس پرکار کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار جا ہند